میدان میں ہارا ہوا انسان پھر سے جیس سکتا ہے لیکن مند سے ہارا ہوا انسان کبھی نہیں جیس سکتا نمسکار ساتھوں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پرستاؤنکوصل کس پرکار سے بنائے کافی ساتھوں کے کمنٹ آردتے ہیں کہ صرف پرستاؤنکوصل کس پرکار سے بنائے اس کے لئے بھی ویڈیو بنا کر بتائیے دوستو پرستاؤنکوصل کے لئے پہلے بھی ویڈیو بنا دیا ہے جو کی پلیلیسٹ میں آپ کو مل جائیں گے تو وہاں پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہو اور اس ویڈیو میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کس پرکار سے آپ کو پرستاؤنکوصل کا نرمان کرنا ہے کوئی سا بھی ٹوپی کو کوئی سے بھی ویسے ہو تو کس پرکار سے آپ کو پرستاؤنکوصل بنانا ہے تو ان تک بنے رہے گا ہماری ساتھ دوستو یہاں ہم پرستاؤنکوصل کی بات کریں تو پرستاؤنکوصل بھی مایکرو ٹیچنگ کا ہی ایک باغ ہے مایکرو ٹیچنگ سکسم ادھیاپن کاری کرم کی ڈائرے میں یہ پرستاؤنکوصل بھی آپ کو بنانا ہوتا ہے اور اس کے اندر مایکرو ٹیچنگ کی ڈائرے میں آج کوصل ہوتا ہے پرستاؤنہ، سیامپٹ، پنربلن، پردسن اور پرسند رجنا تو سب سے پہلا جو کوصل ہوتا ہے پرستاؤنہ کوصل ہوتا ہے اس کوصل کے بارے میں آج ہم ادھین کریں گے پرستاؤنہ کوصل میں دوستو یہ جو پرستاؤنہ کوصل ہے اس کا ہمیں نرمان کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے شامپٹ پر پورتی کرنا ہے کقسہ، ویسے، کالانس اور دنانک اور پرکرن اورسہ میں یہ چیزیں لکھنی ہے تو جس کقسہ کا آپ ٹوپک لیتے ہو وہ کقسہ لکھنی ہے اس کے بعد جو ویسے لیتے ہو وہ ویسے کا نام لکھنا ہے جو پرکرن لیتے ہو اس پرکرن کا نام لکھنا ہے اور شامپٹ اس میں پانچ سے سات منٹ تک ہی رہتی ہے دوستو اگر آپ نے پرستاؤنہ پرسند پوچھنے میں پانچ سے سات منٹ سے زیادہ کا سمیں لے رہا ہے لگ رہا ہے تو آپ کی پرستاؤنہ گلت ہے یا پھر پانچ سے سات منٹ کا کم کا بھی سمیں لگ رہا ہے تو بھی گلت ہے پکس ٹائم رہتا ہے پانس سے سات منٹ کے اندر ہی آپ کو کسن پوچھنا تھی ہے اور تتکالی گھٹنا مطلب ابھی حال ہی میں ہوئی گھٹناوں سے سمبندی تھی آپ کے کسنوں کی شروعات ہونی چاہیے اور آپ کے کسنوں میں تارتمیتہ ہونی چاہیے اور پوروگیان کا اپیوگ ہونا چاہیے اور آپ کے کسن ہوتے جو پرستانہ کسن وہ سرل سے کٹنکی اور ہونی چاہیے یہ چیزیں پرستانہ کسن میں ہمیں دھیان رکھنا ضروری ہوتی ہے جیسے ہم یہاں پہ دیکھیں گے ویسے سامانے ویجیان میں پریکرن ہے پرکاس کس پرکار سے ہم پرستانہ کسن کا نظمان کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پورو گیان لکھتے ہیں ویدارتی پرکاس کے بارے میں سامانے جانکاری رکھتے ہیں اس کے بعد آپ کو چار سے پانچ پرستانہ پرسن کرنے ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کا جو پرکرن ہے پارٹھے پرکرن جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو جیسے ہمارا پہلا کیسن ہے کس گرہ پر جیون سامبو ہے پرتھوی اتر کے آ رہا ہے پرتھوی اور اگلا کیسن بھی کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے پرتھوی سے یعنی تارتم میتہ بولتے ہیں ایک طرح سے جہاں پہ ہمارا آنسر قتم ہویا اسی سے ہمیں آنسر سے ہی کیسن کا نرمان کرنا ہے اگلا کیسن اسی طرح سے ہمیں تارتم میتہ بنانا ہے پرتھوی کس کے چاروں اور چکر لگاتی ہے سوریے کے سوریے سے ہمیں کیا پرابت ہوتا ہے سوریے سے ہمیں پرکاس ہے پرکاس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو یہ سمجھ چاہتا ہے پرکرن ہو جائے گا اور ہمارا پرکرن ہے وہ بھی کیا ہے پرکاس تو اس طرح سے آپ کو پرستانہ کسل بنانا ہے پھر اس کے بعد ادیس سے قطن کرنا ہے اچھا تو بچوں آج ہم پرکاس کے بارے میں اس تار سے ادین کریں گے اس کے بعد آپ کی جو ڈائری ہوتی ہے اس میں ایک پیج اور ہوتا ہے اور آپ اگر کوپی میں بناتے ہو تو کوپی میں بھی آپ کے جو سر آپ جب پرستانہ پرسن پوچھو گے تو سر وہاں پر اولوکن کرتے ہیں تو وہاں پر اولوکن میں لکھتے ہیں آپ کے جو بھی کمیہ ہے جو بھی بہت اچھا ہے یا پھر اچھا ہے یہ سب چیزیں یہاں پر انک دیتے ہیں اس میں ملیانکن سوچے میں ملیانکن کرتے ہیں کہ کیا کمی رہ گئی پرسنوں میں تارتمیتا تھے یا نہیں پرسن سرل سے کٹھن کی اور تھے یا نہیں شیامپٹ پورتی کیسے کی گئی اور گندر بلند دینے کا طریقہ کیسا تھا یہ ساری چیزیں پرستانہ کسل میں آپ کے اولوکن سارنی میں آیتی ہیں تو اس طرح سے آپ کو پرستانہ کسل بنانا ہے کوئی بھی ویسے ہو کوئی بھی ٹوپک ہو تو اس طرح سے آپ کو create کرنی ہے پرستانہ کسل دنیواد جائے ہن جائے بھارت